اسلام علیکم معزز سامعین ہمارے پاس ایک اور اہم نظم ہے بڑے ڈرپوک ہو انوان اس کا بڑے ڈرپوک ہو اور شاعر ہیں ڈاکٹر وزیر آغا ڈاکٹر وزیر آغا پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں انشائیہ پر لیکچر کی صورت میں چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ تو اب ان کی نظم کی باری ہے کہ ان کی نظم بہت اہم نظم ہے اور بہت اہم پیغام لے کر آئی ہے تو اس میں مثال انہوں نے بنائی ہے بڑے ڈرپوک ہو تاروں میں ستاروں کو مخاطب کر کے ان کو کچھ پیغام دے رہے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ عام لوگوں کو سب لوگوں کو ایک مستقل پیغام دے رہے ہیں کہ تم بڑے ڈرپوک ہو لیکن تمہارے مخالف کوئی ایسا ہے جو بڑا بہادر ہے تو وہ بہادر کون ہے اور اس چیز کا وہ کیسے اظہار کرتے ہیں اس نظم میں تو بڑے ڈرپوک ہو تاروں فقط شب کو نکلتے ہو تو یہ نظم کا پہلا حصہ ہے جس میں تاروں کو احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ تم بڑے ڈرپوک ہو اور اس کی وجہ یہ بتائیے کہ تم آنسو کی بھیگی مامتہ میں یعنی رات کی آز کے عالم میں اس ٹھنڈی مہکتی چاندنی میں اور گویا جیسے چاندنی اڑ کر آتے ہو جیسے ایک مرگی کے بچے اپنی ماں کے ساتھ آتے ہیں اس کے چوزے تو اسی طرح تم بھی چاند کے ساتھ ساتھ کوئی چاندنی لے کر اس کی چادر لے کر چھپ کر آتے ہو اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم انگنت کیلے ہوں میخیں ہوں اور اسمان میں تم پیوست ہو اسمان میں کسی نے کیلے ٹھوکی ہوئی ہو نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو یعنی نہ تم اس تاریخی پر غالب آتے ہو کہ اسے بھی روشن کر دو اور نہ تم خود بھی تاریخ ہوتے ہو تو یعنی تمہارے ہونے نہ ہونے سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا تو بڑے ڈرپوک ہو تھارو تھاروں کو شاعر کہہ رہے ہیں تم بہت ڈرپوک ہو اب ان کو غیرت دلانے کے لیے ان کے سامنے کیا مثال رکھتا ہے تو گویا عام لوگوں کو ایک بڑے اس کا درست دیرہ شاعر اس آزاد نظم کے ذریعے تو آزاد نظم میں اس میں کافیہ ردیب کی اس طرح پابندی نہیں ہے مصرین کی ہموزن ہونے کی پابندی نہیں ہے مگر ردم موجود ہوتا ہے آزاد نظم کے اندر تو اس آہنگ کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا تو اب شاعر اس عام لوگوں کو ان بڑے لوگوں کا شہرت عام اور بقائے دوام رکھنے والوں کا کی مثال دیتا ہے کہ کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن کتنا منور کس قدر بے انت ہوتا ہے کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ طارہ جو فقط دن کو نکلتا ہے چمکتی برچیوں سے لیس ہو کر تو وہ کون سا طارہ ہے جو دن کو نکلتا ہے سب جانتے ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ اکیلا نکلتا ہے اور شاعر سورج کی مثال دے رہا ہے باقی ستاروں کو کہ تم دیکھتے نہیں کہ دن کتنا وسیع ہوتا ہے کہ جہاں دیکھو نظر جاتی ہے اور نظر ہی جاتی ہی جاتی ہے اور بیان تو اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا ہے اور چمکتی برچیوں سے لیس ہو کر وہ اکیلا نکلتا ہے اس نے برچیوں اس کے پاس اوزار ہتھیار اٹھائی ہیں اس کی کرنوں کی طرف اشارہ ہے تو اس کی کرنوں کو برچیاں کہہ رہا ہے استیارہ تن تو خوبصورت شاعر ایک پوری تجسیم کر رہا ہے جیسے وہ سورج نہیں کوئی بہادر ہیرو نکل رہا ہے ایک سنہرہ گرز اپنے ہاتھ میں لے کر بہادر سورما تنہا گزرتا ہے افق کی کوس سے غم کی خوشی کی سرحدوں سے بے خطر بڑھتا چلا جاتا ہے آخر شام کے کوہرام میں اپنے ہی ہاتھوں قتل ہوتا ہے بڑے ڈر پوک ہوتا رو فقط شب کو نکلتے ہو وہ بہادر سورما جب نکلتا ہے اپنے ہتھیار اوزار لے کر اپنی روشنی اور چمک دمک لے کر اور دوسروں کو نوازتا چلا جاتا ہے تو تنہا گزرتا ہے افق کی کوس سے افق کی کوس سے مراد آسمان جو ہمارے اوپر کمان جیسا ہے پیرا بولا ایک شکل ہے تو اس سے وہ بلکل اکیلا اس کو کسی وزیر کی کسی مددگار کی اس کو ضرورت نہیں ہے وہ غم کی خوشی کی سرحدوں سے بے خطر بڑھتا چلا جاتا ہے تو بے خطر اسے کوئی خوف نہیں کسی دشمن کا اور ایسی مثالی زندگی کی ہمیں شاعر درست تیرا ہے اور آخر شام کے کوہرام میں اپنے ہی ہاتھوں قتل ہوتا ہے تو درست جملہ ایسے نسابی ضرورت کے مطابق اسے بدل دیا گیا ہے کہ منزل پہ اپنی پہنچ جاتا ہے تو خود اپنے ہاتھوں قتل ہونے سے مراد ہے کہ اس پر کوئی دوسرا دعاوی نہیں ہوتا تو وہ اپنی منزل پر اپنی جو آخرت ہے اس تک وہ خود پہنچتا ہے تو ستاروں تمہاری کیا مرضی ہے کہ تم سورج کے نکلنے سے غائب ہو جاتے اور اس کے جانے سے تم نظر آنے لگتے ہو تو یہ مثال ہے ایک بڑی اہم کہ ستاروں کے براغس ہم سورج کی مصداق ہو جائیں کہ ہمارے نکلنے اور ہمارے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے لوگوں کو فرق پڑنا چاہیے تو اوراک میں یہ نظم چھپی تھی اگست ستمبر کے شمارے انیس سو پچھانمے میں تو اوراک آپ کا اپنا رسالہ ہے جس کے لئے آپ کام کرتے تھے بہرحال بہت اہم نظم بہت اہم پیغام کے ساتھ ان لوگوں کو جو کچھ نہیں کرنا چاہتے جو بھیڑ میں چلتے رہنا چاہتے ہیں اور بس ایک لگی لپٹی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لئے پیغام ہے کہ ہمیشہ سب سے نکل کر سامنے نظر آنے والے بنو اور سامنے نظر آنے کے لئے ہمیں کچھ خاص کچھ بڑا کچھ انوکھا کرنا ہوگا ایسا کرنا ہوگا کہ جس سے دنیا کو فرق پڑے اچھا فرق پڑے تو ہمیں یہ نظم ہے یہ شاعر بہت جذبہ دے رہے ہیں تو مجھے امید ہے ہم ان کا پیغام سمجھ رہے ہوں گے تو اپنا خیال رکھئے گا اور سورج کی طرح بہادر بنیے گا اللہ حافظ